نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہل صدری و یسلی امی محلل عبراتم من لسانی یفقہو قولی رب الزن علماء اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس ویڈیو میں ہم ناظرین آپ کو انورٹر سیٹنگ کے مطلق بتائیں گے جب بھی آپ سولر انورٹر لکھ کے آتے ہیں اس میں بہت سے سیٹنگز ایسی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ان کو ٹھیک طرح سے نہیں کرتے کئی مسائل آسکتے ہیں آپ کی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو کے خراب ہو سکتی ہے اوور ہیٹ ہو سکتی ہے اس کی ڈیفارم ہو جائے گی اس طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی بیٹری فلی چارج ہی نہ ہو اور جس وقت آپ کو انرجی کی ضرورت ہے اس وقت بیٹری میں کچھ بھی اوزے پر لاؤ تو یہ کچھ سیٹنگز ہیں جو آپ کو دھیان سے کرنے کی ضرورت ہیں یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کاریگروں سے ریکویسٹ کریں ان سے پوچھیں کہ یہ سیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو ہم آپ کو ان ساری سیٹنگزوں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اب یہ سیٹنگ کیا ہو تقریباً سارے انورٹرز میں سارے ہائیبریڈ انورٹرز یا دوسرے بھی ہیں ان میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں تھوڑے بہتے فرق کے ساتھ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ سب کے لیے ہوتی ہوتی ہو سکتی ہے لیکن اگزیمپل کے لیے جو میں انورٹر استعمال کروں گا وہ انورٹرز کا ویڈیو ہے انورٹرز کا لیکن سارے انورٹرز میں وہ تقریباً ان کے سیٹنگ ایک جیسی ہے آپ کسی ایک کے بھی سیکھ لیں گے تو سب کے آپ کو پتا چل لے گا یہ کیسے کرنے گا اور اسی طرح سے جو انورٹرز اس کا ایک کاؤنٹر پارٹ چائنیز ورڈیو ہے جس کو پومٹ سیریز بولتے ہیں ان کے لیے بھی یہی سیٹنگ کام کرے گی اور وہ چائنیز انورٹرز بلکہ یہ جو انورٹرز ہیں وہ ہی والے چائنیز انورٹرز ہی ہیں انورٹرز تو ان کا یوزر مینویل اور سیٹنگ کا طریقہ سب ایک جیسے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ انورٹر کے اندر سب سے پہلے اگر آپ میں سیٹنگ چینج کرنے ہو تو آپ کو سیٹنگ موڈ میں جانا ہوگا تو سیٹنگ موڈ میں کیسے جائیں گے انورٹر کے اگر آپ بہر وائل طرف دیکھیں تو وہاں پہ ایک LCD ہے اس کے ساتھ چار بٹنز بھی ایویلیبل ہیں تو وہ جو بٹنز ہیں ان کے اگر آپ دیکھیں تو نشان سے بتال جائے گا سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ انٹر والا بٹن آتا ہے اس کے بعد دون والا بٹن آتا ہے پھر اپ والا بٹن اور پھر ایکزٹ والا بٹن ان چاروں کی مدد سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو پہلے دسپلے موڈ میں ہوگا آپ کے کرنٹ پیرامیٹر شو ہو رہے ہوں گے جب آپ نے کسی سیٹنگ میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ سیٹنگ موڈ میں جائیں گے سیٹنگ موڈ میں جانے کے لیے انٹر بٹن کو آپ پریس کریں اور اسے پریس رکھیں تین سیکنڈ کے لیے اس کے بعد آپ کو بیپ کی واز آئے گی اور آپ سیٹنگ موڈ کے اندر چلے جائیں گے اچھا جب آپ سیٹنگ موڈ کے اندر چلے جائیں گے پھر آپ کو آپ ڈاؤن بٹن کے زریعے آپ مینو کے اندر چین کر سکتے ہیں آپ مینو کی آئٹم جانے وہ سکرول ڈاؤن کر سکتے ہیں سکرول ڈاؤن یا سکرول ڈاؤن کسی بھی سیٹنگ کو چین کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سی انٹر بٹن پریس کرنا ہوگا اور پھر سیٹنگ کا ایک تو آپ کو سیٹنگ نمبر شو رہا ہوگا اور نیکی اس کی پرامیٹر ویلیو شو ہو رہی ہوگی تو آپ اس پرامیٹر ویلیو کو چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیٹنگ موڈ کے اندر ایک دھو پھر انٹر پرس کریں گے تو وہ جو ویلیو ہے وہ بلنگ کرنا شروع ہو جائے گے اور اس کی ویلیو آپ چین کر سکتے ہیں پھر آپ کو آپ ڈاؤن ایرو بٹن وہ ہی یوز کرنے ہوگے ان کے ذریعے آپ پرامیٹر کی ویلیو سکرول ڈاؤن یا سکرول اپ کریں گے جس ویلیو کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس پر آپ اینٹر پرس کریں وہ ویلیو سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ مینو میں آگے پیچھے دوبارہ سے جا سکتے ہیں اور مینو سے باہر نکلا ہو تو آپ ایکزٹ بٹن پرس کر دیں یا پھر آپ مینو آئیٹم زیرو زیرو جو ہے وہاں پہ انٹر پرس کریں گے تو آپ مینو سے باہر آ جائیں گے یہ طریقہ تو ہر کہ آپ نے سیٹنگ موڈ کے اندر کیسے جانا اور کسی بھی پیرامیٹر کیسے کرنا بلکی جتنے پیرامیٹر ہم سٹیڈی کریں گے ان سمیاب نے یہی پرسیڈر کرنا ہے چیز پر سیٹنگ موڈ میں جانے سے پہلے کچھ چیز بیٹری کے مطلق سمجھنا ضروری ہے بیٹری کے جو وولٹیج سیٹنگ 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 اس میں دو طرح کی سیٹنگ سیٹنگ ایک تو ہے جو آپ کے انورٹر سی دوسری ہیں جو بیٹری چارجنگ سیٹنگ 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 جو بیٹری چارجنگ سیٹنگ 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 اس میں آپ کے پاس آجاتی ہے بیٹری چارجنگ وولٹیج یا جسے بلک چارجنگ وولٹیج بھی کہا جاتا ہے بیٹری جو عمومن کام کرتی ہے 3 سٹپ چارجنگ ہوتی بیٹری چارجنگ بلکہ فل چارجنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد چارجنگ رکھنے کے لئے ایک وولٹیج یوز کیا جاتا ہے جس کو فلوٹنگ وولٹیج بولٹیج ایک بلک وولٹیج دوسرا فلوٹنگ وولٹیج تو یہ بیٹری کو چارجنگ رکھنے کے لئے نارمل ان کی بلک وولٹیج کی ویلیو 14 15 وولٹ اور فلوٹنگ چارج وولٹیج 13 14 وولٹیج کے درمیان اس کی ویلیو ہونی چاہیے لیکن ویلیو بیٹری کنڈیشن کیسے ویلیو سے ہم بتائیں کہ نئی بیٹری کے لئے جیسے بیٹری ایج کرتی اس کی ویلیو چینج ہو جاتی اس کے وولٹیج سارے وولٹیج نیچے نیچے آنا شروع جاتے پھر اسی حساب سے آپ کو سیٹنگ چینج بھی کرنی ہوتی تو ایسا نہیں کہ یہ سیٹنگ ایک دفاع کر دی تو سب کے لئے جیسے آپ کے بیٹری ایج کرے ایک دو سیزر نکال لیتی اس کے بعد آپ کو سیٹنگ دوبارہ سے کرنی کا load بیٹری پہ چل لائے سیٹنگ سیٹنگ لائے سیٹنگ لائے سیٹنگ لائے سیٹنگ لائے بیٹری پہ ہے تو بیٹری کو آپ نے 0 وولٹ تک نہیں لے کے جانا بلکہ آپ اس کو ایک وولٹ جو نومینل ویلیو 10.5 وولٹ ہے وہاں پہ اس کو کٹ 10.5 وولٹ سے نیچے جاتی تو پھر وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیپ سائکل بیٹری کی بات ہو رہے ہے جو جب آپ نے سولر سسٹم لگایا ہوا تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے سولر بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی سورج قروب ہوتا ہے تو پھر ظاہر اس سورج کی پاور ختم ہو جاتی ہے تو اب اس میں ایک تو یہ کہ چینج اوور سوچ مینولی اس سولر پہ چلا جائے اور اسے طرح سے شام کا وقت ہوگا تو لود آتم سولر سے وابدا پہ چلا جائے ختم بیٹری وولٹیج کی بیٹری 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 دو وولٹیج ہوتے ایک ہوتا ہے سیٹ بیٹری اور سیٹ بیک ٹو سولر سیٹ بیک ٹو سولر ویلی سیٹنگ سبح کے ٹائم بیٹری چارج ہوگی اور اب سولر صبح جیسے ہی سورج نکلا تو بیٹری چارج ہونے شروع ہوگی ایک ولٹیج تک جب وہ چارج ہو جائے گی اس کے بعد پھر انورٹر جو نا آٹومیٹکلی سولر پاور پر شفٹ ہو جائے گا وابدہ سے سولر پر چلا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں سیٹ بیک ٹو سولر پوائنٹ تو یہ پوائنٹ کونس ہوتا ہے یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں بیٹری فولی چارج ہوگی تو صبح ویٹ کرتے ہیں بیٹری فولی چارج ہو جائے اپنے فلوٹنگ مولٹیج پر آجائے پھر آپ اس کو سولر موڈ میں کرتے ہیں اور اسے بیٹری سیٹ اگر یہ سیٹنگ اس میں آپ کے مسٹیک کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ بار بار کبھی وابدہ سے سپلائی لے گا کبھی انورٹر سے سپلائی لے گا اور بار بار آپ کو ٹک کی آواز سنائی جائے کہ جو ریکمینڈڈ نہیں ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ کی سیٹنگ میں پرابلم ہے اس کے بعد ہوتا ہے سیٹ بیک ٹو یوٹیلیٹی موڈ یہ ہمارے پاس اس وقت ہے جس وقت شام کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اگر آپ نے سولر سے اپنے لوڈ کا سوچ کرانا ہے تو وہ بھی بیٹری وولٹیج کی بیاس پہ ہوتا ہے تو ہوتا یہ کہ سولر کی پیک پاور جائے وہ بڑے کم عرصے کے لیے ہوتی جیسے دو تین گھنٹے کے لیے ڈیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک پیک پاور ہوتی ہے اس میں سولر لوڈ بھی چلا رہا ہوتا ہے اور وہ بیٹری کو بھی چارج کر سکتے اس وقت اس کے پاس نف پاور ہوتی ہے تو اس کے بعد لوڈ بیٹری سے پاور لے رہا ہوتا ہے کیونکہ سولر کی پاور جائے وہ اب کم ہونا شروع ہوگی اس وقت جو پاور ہے وہ سولر سے ہے اس طرح سے جیسے دوپہر کا ٹائم گل جاتا ہے پھر سولر کی پاور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوڈ اپنی اپنی اڈیشنل پاور بیٹری سے لے رہا ہوتا ہے تو اس میں بیٹری ڈسکارج ہو رہی ہوتی ہے تو لیٹس 13.5 اگر اس کے فل وولٹیج تو جیسے مغرب کا ٹائم آئے کا تو اس سے ویلیو کم ہوگی تو ہم پھر اس کے ویلیو جانے ایک سیٹ ویلیو پہ اسے سیٹ بیکٹو یوٹیلیٹی کر دیتے ہیں نورملی 11.5 وولٹ ہوگے تو وہاں پہ آپ اس کو کر دیتے ہیں سیٹ بیکٹو یوٹیلیٹی تو یہ بیٹری وولٹیج کے اصاب سے سیٹ بیکٹو یوٹیلیٹی سیٹ بیکٹو یوٹیلیٹی پہ بیکٹو یوٹیلیٹی پہ بھی اگر جلدی سوچ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا ہے سولر بیٹری کو پھر سے چارج کر کے تو پھر ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ سے سولر پہ لے اور آپ لوڈ لگائیں اس طرح سے یہ جو وولٹیج ہیں خاصا فاصلہ بھی ہونا چاہیے سیٹ بیکٹو یوٹیلیٹی اور سیٹ بیکٹو سولر ان پوائنٹ میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ایک دفعہ لوڈ سوچ ہوگے تو دوبارہ جلدی سے سوچ نہ ہو اب پھر وہ صبح اگر ہوئے تو شام کے وقت جا کہ اگر اس سے زیادہ ہوتے تو پھر اس کی سیٹنگ میں پروبلم ہوگا دوسرا یہ پوائنٹ کے جب ہم نے سیٹ بیکٹو بیٹیلیٹی بارم وولٹ پہ کیا ہے 11.5 وولٹ پہ کیا ہے وہ 10.5 وولٹ پہ کیوں نہیں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس کو جلدی سوچ کروا دیں تاکہ اگر رات کے وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کی بیٹری میں اتنی پاور ہو کہ وہ آپ کو لوڈ کو چلا سکے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بیٹری کی چارجنگ کرنٹ آپ سولر سے بھی چارج کرتے ہیں آپ یوٹیلیٹی سے بھی چارج کرتے ہیں یوٹیلیٹی سے چارج کرنے کے ضرور شکت ہے اگر آپ کا سولر نہیں ہے تو یوپیس ہے تو وہ تو سارا یوٹیلیٹی سے چارج ہو رہا لیکن جب اگر اپنے سولر سسٹم لگایا تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹری کا بھی کم ہو بیٹری کا بھی کم ہوگا اگر آپ اپنے سولر انرجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس میں آپ نے وہ سیٹنگ کرنی ہے کہ بیٹری جو ہے وہ سولر سے میکسیمم چارج ہو یوٹیلیٹی سے کم سے کم چارج ہو وابڈہ سے کم سے کم چارج ہو اگر آپ رات کو وابڈہ سے چارج کر رہے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بیٹری کے بھیل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈھائیسو تینسو وابڈ بیٹری چارجنگ کرنٹ ہوتی ہے چارجنگ لوڈ ہوتا ہے تو رات کے وقت بیٹری چارج ہوتی رہے گی تو ہو سکتا ہے جس وقت سولر نکھلے تو بیٹری کو ضرورت ہی نہ پڑے چارج ہونے کی تو اس طرح سے وہ ایفیشنٹ سسٹم نہیں ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں رکھتے ہیں تو یو ٹرائی ٹو میکسیمائز یور سولر انرجی یہ تو ہوگی بیٹری سے لیٹڈ سیٹنگز اس کے بعد جب آپ سیٹنگز موڈ میں جائیں گے منو ایٹمز کو ون بی ون دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سیٹنگز آئیں گی سب سے پہلے جو سیٹنگ آتی ہے وہ اس کا کوڈ 0 ہے وہ اصل میں ایکزٹ کوڈ ہے کہ آپ اسے وہاں پہ انٹر پریس کر دیں گے تو آپ ادھر سے سیٹنگ موڈ سے بائی نکل دیں گے ظاہر ہے ہم نے ابھی نہیں کرنا تو انڈ پہ جب آپ سارا منو سکرول کر کے سیٹنگ چینج کر کے جائیں گے تو پھر آپ نے اس سیٹنگ سے بہت جانا ہے اگلی سیٹنگ جو ہے وہ سیٹنگ نمبر ون ہے اس میں آپ اپنا جو ہے نا وہ سورس پرارٹی سٹ کرتے ہیں لوڑ کو آپ نے کس طرح سے چلانا تو جو میرے پاس سسٹم میں اس میں تین سیٹنگز ہیں یوٹلیٹی سولر اینڈ ایس بیو سولر بیٹری یوٹلیٹی جس کے خیال اکنا ضروری ہے جو یوٹلیٹی موڈ ہے جو اس کی پہلی سیٹنگ ہے سیٹنگ نمبر ون پہ جو پہلا پیرامیٹر یوٹلیٹی تو یوٹلیٹی کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پرارٹی ہے وہ یوٹلیٹی ہے آپ نے پہلی پاور واربڈا سے لینی ہے بھلے آپ کا سولر ہے نہیں ہے بیٹری چارج ہے نہیں ہے آپ نے پاور سیروف یوٹلیٹی سے واربڈا سے لینی ہے تو یہ اس موڈ کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ نے سولر سسٹم نہیں لگوائے آپ اپنے سسٹم کو فائدہ اگر آپ نے سولر سسٹم لگوائے تو پھر اس سیٹنگ کا فائدہ نہیں ہے دوسری سیٹنگ ہے وہ سولر ہے سولر جس میں آپ کا خیال کرنا ضروری ہے کہ یہ سیٹنگ میں اس میں بیٹری شامل نہیں ہے جس وقت سولر کی پاور اناف ہے تو وہ سولر سے پاور لے گا اور جیسے سولر کی پاور کم ہوگے تو یوٹلیٹی پہ چلا جائے سولر کی پاور جو ہے وہ دو تین گھنٹے ہی رہتی ہے تکریباً گیارہ بجے سے لے گے تین بجے تک ہیاں جو آلے آفتاب کا ٹائم میں اس کے رونڈ میکسیمم پاور ہوتی ہے اس کے بعد کم ہو جاتی ہے اس کے بعد یوٹلیٹی پہ چلے جاتے ہیں جو کہ ایفیشنڈ نہیں ہے سولر پاور بنا رہا ہوتا ہے لیکن لوڈ کے لئے کیونکہ انف نہیں تو آپ یوٹلیٹی پہ جا رہے ہیں تو پھر جو تیسرا موڈ ہے وہاں سولر بیٹری یوٹلیٹی اس میں آپ بیٹری سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کیسے کہ جس وقت آپ کے پاس سرپلس پاور ہے تو آپ بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسی سولر کی پاور کم ہوتی ہے پھر آپ بیٹری کی جو پہلے آپ نے پاور اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کا ایک تو یہ کہ آپ سولر پاور زیادہ ٹائم کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو زیادہ افیشنٹی استعمال کرتے ہیں بیٹری سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے جو سولر سسٹم ہے وہ بیٹری کے بغیر اس سے کوئی خاص فائدہ کوئی نہیں ہے تو بیٹری استعمال کرنا ضرور ہے بیٹری آپ کو جانے کور پرام کرتی ہے جس سے سولر کی پاور کم ہوں گی اب بیٹری سے اپنا لوڈ لے سکھیں اس میں اگر آپ سولر سسٹم چلا رہے ہیں بیٹری بھی لگائیں بیٹری بھی لگائیں سولر بھی لگائیں اور پہلے سولر سے پاور آئے گی اس کے بعد بیٹری سے اور اس کے بعد پھر یوٹیلیٹی بھی شفٹ ہوگی جیسے ہم نے پہلے والے سٹنگ بھی کریں موڈ کے اندر آپ نیکس پرس کریں تو پھر نیکس سیٹنگ جو ہے جس میں آپ بیٹری کی میکسیمم چارجنگ کرنٹ سیٹ کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بیٹری کی کپیسٹی کی کتنی ہے اگر آپ کی میبی 200 امپیر آور بیٹری ہے تو آپ 30 امپیر میکسیمم کرنٹ رکھیں تو یہ جو نمبر سٹنگ ہے یہ یوٹیلیٹی پلس سولر کے لئے اچھے اس میں یہ ہے کہ یوٹیلیٹی کی جو چارجنگ کرنٹ ہے یا صرف اتنی بیٹری کی کپیسٹی اس کے 110 سے زیادہ سولر کے لئے زیادہ ہو بھی جائے تو اس سے اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ سولر کی جو میکسیمم کرنٹ ہے بڑی ارسے کے لئے تو اس سے بیٹری کی اوپر چارجنگ کا اتنا خرشہ نہیں ہوتا تو ترائی کریں اچھے یہ جو سیٹنگ ہے جس میں آپ بیٹری چارج کرتے ہیں دس امپیر کے فرق سے زیرو سے لے کر اسی امپیر تک میرے کیس میں سیٹ کی جا سکتی ہے اس میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد سیٹنگ نمبر 3 جو سیٹنگ نمبر 3 اس میں آپ اسی انپوٹ وولٹیج رینج سیٹ کرتے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کو جو انورٹر ہے وہ اپلائنس موڈ میں چالا ہے یا اپلائنس موڈ میں چالا ہے اپلائنس موڈ میں چالا ہے اسے اسے تو 170 سے 280 volt تک ہے لیکن اس میں جو سوچنگ ٹائم اس کا بھی فرق ہے UPS mode میں سوچنگ ٹائم ٹین میلی سیکنڈ ہوتا ہے اپلائنس میں وہ ٹونٹی میلی سیکنڈ ہوتا ہے 10 میلی سیکنڈ کا فائدہ یہ کہ آپ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں یا پیاسی ڈیوائیسے ہیں جو جن کو آپ کو ابراپٹ سٹ اپ چاہیے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ڈلے نہ آئے جب بھی ڈیوٹلیٹی سے سولر پہ آئیں یا سولر سے آپ ڈیوٹلیٹی پہ جائیں تو اس میں اگر آپ ڈیلے کم رکھنا چاہتے ہیں تو UPS mode اگر آپ 20 میلی سیکنڈ بڑا بڑا کم ڈیلے ہے یہ بھی ہم پرسیو نہیں کر سکتے تو اس بیسٹ اس میں وولٹی رنج زیادہ ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کرنے ہیں اگر آپ اپلائنس موڈ میں اس کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد سیٹنگ نمبر 4 جس میں بیٹری ٹائپ سیلیکٹ کرتے ہیں جو میرے والے موڈل ہے اس میں آپ کے پاس تین ٹائپس آتی ہیں اے جی ایم جو ڈرائی بیٹری ہے فلڈڈ جس میں پانی والی بیٹری ہیں جن میں تضاب لیک اور تضاب ہوتا ہے اور اس میں ٹیوبولر بیٹری اس کے اندر ہی شامل ہیں جس میں کچھ پیرامیٹر بائی ڈیفالٹ سٹیں ان کو آپ چاہیے نہیں کر سکتے تو اسی فائن نمبر سیٹنگ میں جو تیسری سیٹنگ ہیں وہ یوزر کی ہے تو یوزر موڈ میں آپ اپنے بیٹری کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ زیادہ فلیکسیبیلیٹی کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں کون سے ڈی سی لو کٹ آف آپ چینج کر سکتے ہیں آپ اس کے بلک والٹیج جارجنگ سیٹ جو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی فلوٹنگ والٹیج وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یوزر موڈ میں جو ہیں آپ کے پاس یہ وولٹیج لیولز پہ آپ کو فلیکسیبیلیٹی آپ اچھائیت ان کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس سیٹنگ اس سکس جس میں آٹو ریسٹارٹ ون اوورلوڈ اکرس سیٹنگ سکس ریسٹارٹ ون اوورلوڈ اکرس اس میں یہ ہوتا ہے کہ انورٹر میں جیسی اوورلوڈ ہوتا ہے وہ اگر ترین ہنڈر واتس کا لوڈ آجاتا ہے تو پھر انورٹر کیا کرے گا بیپ کرے گا آپ نے آلام شو کرے گا فارٹ شو کرے گا اوورلوڈ ہے اور اس کے بعد بیپ کرتا رہے گا تو آپ کا لوڈ بند ہو جائے گا پھر آپ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ آئیں گے آپ اس کو اوورلوڈ سپلائی آف کریں گے وابڈہ سپلائی آف کریں گے بیٹری اگر دسپنیٹ کر سکتے ہیں اسے دسپنیٹ کریں انورٹر کے سوچ سے اسے پاور آف کریں جیسی وہ پاور آف ہوگا پھر آپ اسے آم کریں بیٹری کو لگائیں سولر کو لگائیں یوٹلیٹی کو لگائیں تو پھر انورٹر جب سٹارٹ ہوگا تو اس میں وہ فارٹ جا جکا ہوگا دیکھ آپ انیشلی ٹھیک ہے لیکن اس کو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو اینیبل کر دیں جیسی اوورلوڈ ہو تو وہ ری سٹارٹ ہو جائے اس سے آپ کی جو ہے نا وہ کافی ساری ہیسل بچ جائے گی انورٹر جب آتمیٹکلی جیسی اوورلوڈ آتا ہے وہ ری سٹارٹ لے گا تو چاند سیکنڈ کے بعد جب وہ دوبارہ سے لوڈ پر آ جائے گا ایک تین دیر میں ہوفلی آپ نے لوڈ جب بند کر دیا ہوگا تو انورٹر چل لیں اس میں نیکس سیٹنگ جو ہے وہ سیٹنگ نمبر سیون جیسی اوور تیمپریچر ری سٹارٹ جس میں اگر انورٹر اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ بند ہو جائے گا پھر آپ بیپ کرے گا آپ کو دوبارہ سے وہ سارے پاور سورسز ڈسکونیکٹ کر کے اس کو ری سٹ کر کے پھر آپ اس کو دوبارہ کابل استعمال بنا سکتے ہیں اس پر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ری سٹارٹ کر دیں تو خود ہی ٹیمپریچر ایک سیٹ کرنے پر وہ ری سٹارٹ ہو جائے گا اور ٹائم تک ہوفلی آپ کا ٹیمپریچر نیچے آگیا ہوگا تو بے نورور ورکنگ پھر آپ کی کارک کرنے پھر جیسے اس شیئر ویڈون میں سے آپ کو ٹ نیچے غرور تک ہو جائے گا آپ کا ٹیمپریچر ہیٹ گ decay مستانیت ت الجنوoin پاکستان ڈجوانع کا zwei ڈجوان sets مستان stزاد جے لیا جم حوراستان زید ہے اس کے بعد اگلی سیٹنگ سیٹنگ نمبر 11 ہے اس میں میکسیمم یوٹیلیٹی چارجنگ کرنٹ ہے اور اگر آپ نے سولر سسن لگایا ہے تو اپنے سولر سسن لگایا ہے تو ٹائی ٹو مینیمائز یوٹیلیٹی کرنٹ یوٹیلیٹی چارجنگ کرنٹ میں نے اسے دو امپیر رکھا ہے آپ چاہیں تو اسے دس امپیر کر لیں اس سے زیادہ نہ جائیں تاکہ آپ کو آپ کی ایلیکٹرسٹی فضول میں زیادہ نہ ہو لیکن یہ کہ اگر آپ کی سولر بارش ٹی یا اندھیرہ رہت ہے نہیں چارج کر باتا تو پھر آپ یوٹیلیٹی کی کرنٹ اگر چین تو زیادہ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ دو امپیر سے لے کر ایٹی امپیر تک دس دس امپیر کے سٹیپ میں اپنی یوٹیلیٹی چارجنگ کرنٹ کو چینج کر سکتے ہیں نیکس سیٹنگ اس ٹویل فیل جس میں ہے نیکس سیٹنگ اس سیٹنگ نمبر 12 جب آپ نے شام کے وقت اندھیرہ ہو رہا ہے بیٹری کی وولٹیج نیچے جا رہے ہیں اور کتنے وولٹیج پہ آپ یوٹیلیٹی یا وابدہ کی طرف جائیں گے وہ وولٹیج آپ نے سیٹ کرنے یہاں پہ ڈیفالٹ ویلیو چاہے وہ 11.5 ہے میری میں نے 12 وولٹ رکھی ہوئی ہے اس رکومینڈڈ اب اپنی اصاب جب تو اوپر نیچے کر سکتے ہیں تھوڑا بہت نیکس سیٹنگ نمبر 13 which is setback to battery mode or setback to solar یہ سکتا ہے کہ جب آپ solar SBU mode میں ہیں تو یہ صبح کے وقت یہ سیٹنگ کام کریں کہ کتنی بیٹری چارج ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو سولر پر کنورٹ کرنا ہے یہ پوائنٹ وہ نا چاہیے جو آپ کے بیٹری کے فل وولت ہے اگر نئی بیٹری ہے تو تقریباً 13.5 وولت پر فلی چارج ہوتی ہے جیسے بیٹری ایج کرتی ہے تو پھر یہ جو اس کے چارجنگ وولت ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں اپنی بیٹری تو سکتا ہے اس کے جو فلی چارجنگ وولت ہے وہ 12 وولت ہوں اس حساب سے آپ نے جب بیٹری فلی چارج ہو جائے تو آپ اس کو سولر پر شفٹ کرتے ہیں اور وہ سیٹنگ آپ نے یہاں پر دینی ہے اس کے حساب سے وہ شفٹ ہوگا تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فل کر لیں تو وہ آٹومیٹکلی انویٹر خود سے پتہ چلائے گا اتر ویز آپ اس کو 12 وولت سے لے کر تکیباً 14.5 وولت تک 15 وولت تک آپ سکتے ہیں دی نیکس سیٹنگ سیکسٹن نمبر 16 جس میں چارجنگ پرارٹی ہے کیا آپ میں بیٹری کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس پرارٹی میں چارج کریں گے دی نمبر ون پرارٹی پہلی سیٹنگ جو ہے وہ چارج فرم یوٹیلٹی ہے پھر یہاں چارج فرم سولر ہے یا پھر سولر پلاس یوٹیلٹی ہے یا پھر سولر آنگی ہے تو میں نے اس کو سولر آنگی رکھا ہوئے ابھی فارجر ٹائم بینگ کے آپ صرف سولر سے چارج کریں یوٹیلٹی سے چارج نہ کریں نیکسٹ اس سیٹنگ نمبر 18 جس میں علام کی سیٹنگ ہے جیسے کوئی فالٹ ہاتا ہے تو آپ کو بیپ چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس رکمنڈیٹ کہ آپ بیپ آن رکھیں جیسے آپ کوئی فالٹ ہاتا ہے تو بیپ سے سارے لرٹ ہو جائیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے سیٹنگ نمبر 19 یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے نور میں جس وقت آپ سیٹنگ مورڈ میں نہیں ہے تو آپ کو پیرامیٹر پر کچھ پیرامیٹر شو ہو رہے ہوتے ہیں تو پیرامیٹر آپ چینج کر سکتے ہیں آپ نیرو سے آپ مختلف پیرامیٹر جنہیں شو کر سکتے ہیں جیسے انپوٹ وولٹیج کیا ہے انپوٹ وولٹیج کیا ہے اور انپوٹ فریکنسی کیا ہے بیٹری کے وولٹیج کیا ہے بیٹری کی چارجنگ کرنٹ کیا ہے تو اس طرح سے بہت سے پیرامیٹر جو آپ کو پیرامیٹر آف انٹریسٹ ہے وہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں میری نظر میں جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ ہوتے ہے بیٹری وولٹیج اور بیٹری ڈسچارجنگ کرنٹ بیٹری ڈسچارجنگ کرنٹ جو ہے نو وہ ہاس لیول سے یا بیٹری کپیسٹی کے ون ٹین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اثر ویس بیٹری جلدی بیٹری وولٹیج ہے وہ ٹین پونٹ فائیسے نہیں آنے چاہیے تو میں نے اپنی جو سیٹنگ کو اسنس رکھے کہ ہر وقت میری انوٹر پر یہ دو سیٹنگ بیٹری وولٹیج اور بیٹری ڈسچارجنگ کرنٹ یہ شو ہو رہے ہوتے ہیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب نیا انوٹر لیتے ہیں تو وہ جو اس کے دیفالٹ سیٹنگ کے پہلے نمبر پر انپوٹ وولٹیج اور آنپوٹ وولٹیج بتا رہا ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ سیٹ ہو جاتی ہے آپ کسی پیرامیٹر پہ جائیں ایک منٹ تک آپ کو کی بریس نہ کریں تو وہ اپنی ڈیفالٹ سکرین پہ چلا جائے گا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پیرامیٹر جو آپ ریٹ کرنا چاہتے ہیں اس سکرین اسی پہ رہے تو یہ جو سیٹنگ نمبر نائنٹین ہے یہ اس کام کے لیے ہے آپ اس میں اگر آپ اسے انیبل کر دیتے ہیں سٹے اٹھ لیٹس سکرین اگر آپ اسے انیبل کر دیں گے تو وہ پھر جو بھی پیرامیٹر ہے وہ سکر ہوں نیکس ٹونٹی نمبر بیک لائٹ کنٹرول ہے یہ ایل سیٹی کی بیک لائٹ بیک لائٹ ہے نورمال یہ آپ کسی آن ہی رکھنا ہوتا ہے اگر آف کر دیں گے تو اس دسپلی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نورمال یہ آپ اسے آن رکھتے ہیں نیکس سٹنگ نمبر ٹونٹی تو بیپ ویپ پرائیمی سورس اسے آن رکھتے ہیں تو نورمی جب آپ کا یوٹیلٹی پاور سپلائی جائے گی آپ چاہے کہ بیپ آ جائے ہیں جیسے ہی سولر کا جس کنیکٹ ہو تو بیپ آ جائے تو آپ اس سٹنگ کے جو ہے وہ اینیبل کر دیں گے بیپ آن بیپ آن سٹنگ نمبر ٹونٹی تری یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بائپاس سٹنگ ہے کہ اگر آپ کے پاس آور لوڈ کنڈیشن آتی ہے تو آپ سے یوٹیلٹی کی طرف بائپاس بیٹری موڈ کے انداء آپ سٹنگ نمبر ٹونٹی تری لیکن مومنٹری کہ آپ کا اس سٹنگ نمبر ٹونٹی تری امپورٹن پر آ جائے تو آپ اس کو اینیبل کر دیں بیٹر لائیف آفز ان مرت اس کے بات سٹنگ نمبر ٹونٹی فائیف ذریعیت از سٹنگ نمبر ٹونٹ از اس کو اینیبل اینیبل ہوتا ہے آپ اس سٹنگ نمبر ٹونٹ دی اس کے اندر کو اسٹور ہے جس میں وہ فال کا data جو وہ شے ہوتا رہے گا نیکس سیٹنگ اس سیٹنگ نمہ 26 جس میں بلک چارجنگ والٹیج جیسے میں نے ویڈیو کا سرٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ بیٹری کی جو والٹیجز ہیں وہ ایک بلک چارجنگ ہوتے ہیں ایک فلوٹنگ چارجنگ تو آپ یہاں پر بلک چارجنگ والٹیج دیکھیں بائی ڈیفالٹ یہ 14.1 ہے اگر آپ نے فلوٹر بیٹری سیلیکٹ کیا جیسے میں نے کیا تو یہ 14.1 آرہا ہوگا اگر آپ اسے چینج کرنا چاہے تو آپ کو جو پروگرم نمبر 5 تھا وہاں پہ اگر آپ یزر ڈیفائن کر لیں تو آپ کی کالیز کو چینج بھی کر سکتے ہیں دینے سیٹنگ اس ٹوٹنگ والٹیج وہ بائی ڈیفالٹ 13.5 ہے اگر آپ نے اس کو یزر ڈیفائنڈ بیٹری کیا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو چینج کرنا چاہے تو وہی اگر آپ کوئی نمبر 5 میں اگر یزر ڈیفائنڈ بیٹری ہے تو آپ اس ویلیو کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں بیٹری ہے بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے تین سال پرانی ہے چار سال پرانی ہے تو آپ اس کو 10.5 سے نیچے لیں 9.5 کر لیں 9 کر لیں تاکہ آپ کو بیک اپ زیادہ ملے لیکن اس بیٹری کے لئے جو اپنا لائف سیکل پورا کٹ چکی ہے نورملی آپ اس کو 10.5 سے نیچے نہیں لے کیا تو تاکہ بیٹری کی لائف پراب نہ ہوگی نیکس یہ جو ہمارے ساری کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ایکولائزیشن کی سیٹنگز ہیں اس انورٹر میں یہ سپیشل موڈ ہے کہ یہ بیٹری بھی کر سکتے ہیں اب ایکولائزیشن کیا ہوتی ہے ایکولائزیشن یہ ہے کہ جب بیٹری بار بار چارج اور چارج ہو رہی ہوتی ہے تو انکہ جب لیڈ پلیٹس کے اوپر سلفیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے اس پر سلفیٹس کی کرسٹل جم جاتے ہیں یا ایسا آپ کہہ لیں کہ جو سلفیورک ایسرڈ ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور بیک نہیں ہوتا وہ پلیٹس پر جمتا رہتا ہے اس سے اتارنے کے لئے پھر آپ بیٹری کو چارج کرتے ہیں اگر آپ کے بلک چارجنگ والٹ 14.1 ہے تو یہ جو ایکولائزیشن والٹ ہے یہ تک کہ وہ 14.6 والٹ ہے اس سے کافی ہائر ہیں تو اس پر جب چارج کرتے ہیں تو وہ جو پارٹیکل پلیٹس کے اوپر ڈپوزرٹ ہوئے وہ پھر دوبارہ سے اور اس پر لیکوٹ کے اندر اس پر شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی اسٹ کی جو گریوٹی ہے وہ پھر اپنے نارمل لیول پہ انکریز ہو جاتے ہیں تو یہ ایکولائزیشن ہے کچھ پیرامٹر ایکولائزیشن سے ایلیٹڈ ہیں کہ ایکولائزیشن کے آپ نے والٹیج کیا رکھنے ہیں اینیبل کرنی ہے ایمیجیرلی اینیبل کرنی ہے اور یہاں پھر ٹائم ویٹ کے بعد آپ نے کرنی ہے اس کا ایکولائزیشن کیا ہونا چاہیے ایکولائزیشن کیا ہونا چاہیے ایکولائزیشن کیا ہونا چاہیے سائٹنگ نمبر 30 بیٹری ایکولائزیشن سیمپل اینیبل اور ڈیسیبل 31 is ایکولائزیشن وولٹیج تو وہ 14.6 ڈیفارٹ ویلیو ہے تو اگر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹوائل ٹو فیفٹین وولٹ کے جمعان اگر آپ چاہیں تو آپ اس پر چین کر سکتے ہیں اس کے بعد بیٹری ایکولائزیشن ٹائم اوٹ ہے 120 is ڈیفارٹ ویلیو آپ یہ ہی رکھئے اس کے بعد ایکولائزیشن انٹرول ہے 30 ڈیفارٹ ہے آپ اسے تین ماہ تک بھی کر سکتے ہیں 90 ڈیز تک کر سکتے ہیں سائٹنگ نیچے کر کے سائٹنگ نمبر 36 ہے یہ ایک ایکولائزیشن ایکٹیویٹڈ ایمیجیرٹی اسے انیبل کر دیں گے تو جیسے آپ سائٹنگ موڈ سے جائیں گے وہ ایکولائزیشن میں چلے جائے گی یہاں یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرول ہو رہا ہے 30 دن کے تو آج سائٹنگ چینج کرنے کے تیس دن کے بعد ایکولائزیشن سٹار ہو تو یہ ساری انورٹر کی سائٹنگز ہیں آئی ہوپ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی آپ اس کو اگر چینج نہ بھی کریں لیکن آپ اس کو سٹیڈی کر لیں ایک دفعہ سب دیکھ لیں ان کا مطلب کیا ہے اور بہت سی سیٹنگ ایسی ہیں جن میں سے اگر آپ اس انیبل کر دیں تو آپ کے لائف ایزی ہو سکتی ہے مجھے آپ اجازت دیجئے فی ایمان اللہ و رسول کریم